بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم بیٹا آج چپٹر نمبر تھری میں ہم لیکچر نمبر سکس پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ بڑا امپورٹنٹ کوئسنز ہے الاسٹک کولیجن ان ون ڈیمینشنز یعنی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کولیجن کو جو بیسکلی الاسٹک ہے اور وہ جو بوبڑ سے باڈیز کی وہ ایک ڈیریکشنز یعنی کسی ایک ڈیمینشن اس لئے ہم اس آرٹیکل کو نام پڑھیں گے الاسٹک کولیجن ان ون ڈیمینشن تو تھوڑا سا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ الاسٹک کولیجن کون سی کولیجن ہوتی ہے ایسی کولیجن جس میں کناٹیک انڈرجی بھی کنزرب رہتی ہے اور مومنٹے بھی کیا رہتا ہے کنزرب اس کو الاسٹک کہتے ہیں ون ڈیمینشن مین بارڈی سمووز الانگ ایکس ایکسس آر وائی ایکسس آر کیا ہوگا زی ایکسس اس لئے ہم اسے پڑھیں گے موشن ان کیا ہوگا ون ڈیمینشن اب اس میں بعض اگر پہ کوئسن اس طرح سے آئے گا تب بھی یہی کوئسن یہ ہمارے پاس ہے پھر یا یہ آسکتا ہے فائنڈ ڈیمینشن آفٹر دا الاسٹک کولیجن وی ون ڈیش ان کیا ہوگا وی ٹو ڈیش سو ہم کوئسن کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کوئسن میں ہمارے پاس دو بارڈیز ہیں ایک بارڈیز کا نام ایم بان ہے دوسری بارڈیز کا نام کیا ایم ٹو ہے دونوں بارڈیز ایک اسمت میں ایک ہی لائن کو پر چلتی ہوئی جا رہی ہیں اور یہ بارڈیز اس طرح سے چل رہی ہیں کہ تھوڑی در کے بعد ان میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے یقین ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹکراؤ کب ہوگا جب وی ون کی قیمت وی ٹو سے کیا ہوگی گریٹر ہوگی تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وی ون گریٹر دن کیا ہوگا وی ٹو تو دن پاسیبال ہے کہ یہ دونوں بارڈیز آپس میں کلائیڈ کریں گی یہ جو ان کی کلائین ہے یہ کس قسم کی ہوگی الاسٹیک ہوگی اب الاسٹیک کلائین کے لیے کیا بنیادی شرط ہے جس سے ہم الاسٹیک آسل کر سکیں تو جارہاں سمجھیں گے یہ میں نے ورڈنگز منشن کی ہے کنسیدر ٹو سموت نان روٹیٹنگ ہارڈ بالس اس کا مطلب یہ دونوں بالس میں یہ دونوں بارڈیز میں یہ تین چیزیں ہونی چاہیے ہیں نمبر ون یہ سموت ہونی چاہیے ہیں نمبر ٹو یہ ناٹ روٹیٹنگ ہونی چاہیے ہیں یعنی روٹیٹ نہ کریں سیدھا موف کریں ان کیا ہونے چاہیے ہیں ہارڈ ہونے چاہیے ہیں تو الاسٹیک کلائین ہونے کے لیے کیا تین پری کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیشن یہ ہیں کہ سموت ہونے چاہیے پھر اس کے بعد نا روٹیٹنگ ہونے چاہیے اور بال کا یا بارڈی کا کیا ہونے چاہیے ہارڈ ہونا چاہیے اگر یہ ون ڈیمینشن ہے تو پھر یہ الاسٹک کولیجن کے لیے چوتھا پیرامیٹر ہے کہ ان کا جو آپس میں امپیکٹ ہے جو ٹکراؤ ہے وہ زیرو ڈگری کو پر ہونے چاہیے اس کو ہم ہیڈن کولیجن کہتے ہیں تو میری بات کو دوبارہ ذرا روائز کرتا ہوں کہ جب ہم کہیں گے الاسٹک ہے تو تین شرائط ہیں سبوت ہونا چاہیے ناٹ روٹیٹنگ ہونا چاہیے اور ہارڈ ہونا چاہیے الاسٹک کے لیے اگر الاسٹک ون ڈیمینشن ہے تو ان تین کے علاوہ چوتھا پیرامیٹر یہ ہے کہ بارڈیز کے جو ٹکرانے کا عمل ہے وہ امپیکٹ زیرو ڈگری کو پر ہو جس کو ہم عام زبان میں ہیڈ ڈان کولیجن کہتے ہیں جیسے کہ یہ سامنے ایک لائن کو پر واقع ہو رہا ہے جب ٹکراؤ ہو جائے گا تو بارڈی ایم ون والی وی ون ڈیسے موو کرتی ہے اور یہ وی ٹو ڈیسے موو کرتی ہے یہ آفٹر کولیجن ہے اور وہ کیا ہے بی فور کولیجن سے تو چونکہ یہ کولیجن الاسٹک ہے تو لازم سمجھتے ہیں کہ اگر الاسٹک ہے تو دو لازمی کنزر کریں گے ایک مومنٹم کا دوسرا کناٹک انرجی کا تو بائی دلالہ کنزرشن آف مومنٹم ہم لکھ سکتے ہیں انیشنل مومنٹم بز ایکل ٹو فائنڈل بیٹر بی فور ایک کولیجن انیشل فیکٹرز ہے اور آفٹر ایک کولیجن کونسے فیکٹرز ہے اس کا فائنڈل تو انیشنل ہم جب لکھیں گے تو ایم ون وی ون ایم ٹو وی ٹو دونوں کو ایڈ کریں گے تو انیشل قیمت ہو جائیں گی ایم ون وی ون ڈیش ایم ٹو وی ٹو ڈیش یہ دونوں کیا ہو جائیں گے فینڈل that is the equation number کیا ہوگی اب اس equation کو مزید سال کرنے کے لیے mathematicalی جس بیس پہ ہم اس کو حل کرنے جا رہے ہیں وہ ہم وی ون یا وی ٹو کی بیس پہ نہیں چونکہ وہ unknown factors ہیں ہمینے معلوم کی کس ولاسی سے لیکن ہمارا جو non factors ہیں وہ masses ہیں اس وجہ سے ہم اس equation کو آگے سال کریں گے on the basis of a masses so اس وجہ سے ایم ون والی ترمی ایک طرف اور ایم ٹو کی ترمی mathematicalی ایک طرف کر دیں گے اس طرح سے ادھر سے آپ کیا کامہ لے لیں گے ایم ون ادھر سے کیا کامہ لیں گے ایم ٹو یہ equation number کیا حاصل ہوگی تو کوئی پوچھے کہ میں اس کی بنیاد پہ کیوں کیا تو آپ اسے بتائیں یہی known factors ہیں اور وی اور velocity کے جو factors ہیں وہ ہمارے unknown ہیں لہٰذا ہم اس کی بیس پر distribution نہیں کریں گے کس بیس پر distribution کریں گے میں اس پر اب آگے چلتے ہیں دوسری equation develop کریں گے وہ ہوگی canatic energy کی by the law of condition of canatic energy initial canatic energy is equal to کیا ہے final canatic energy اس body کی canatic energy کیا ہوگی one by two ایم ون وی ون سکر اس کی کیا ہوگی one by two m2 v2 سکر after collision اس کی کیا ہوگی one by two m1 v1 ڈیس سکر اس کی کیا ہوگی one by two m2 v2 ڈیس سکر کیا factor common کھڑا ہے one by two ہم اس one by two کو اس common factor کو throat کیا کر دیتے ہیں cancel اب remaining factors مارے کے اس کیا با ہے m1 v1 سکر m2 v2 سکر m1 v1 ڈیس سکر m2 v2 کیا ہوگا ڈیس یہاں ڈیس کے مٹ after collision prime بھی پول لیتے ہیں اس کو اب اس میں سے پھر وہی factor m1 والی term ایک طرف m2 کی term یہ m1 والی در آگئی ہیں اور m2 کی term در ہیں ان میں سے م1 common لے لیں گے ان میں سے کیا common لیں گے m2 یہاں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے v1 سکر منس v1 ڈیس سکر تو یہ بنیادی طور پر a سکر منس b سکر ایک mathematics ہے یہ فارمولہ میں اوپر mention کی اور ٹاپ پر تظر آ رہا ہے یہ فارمولہ اس فارمولے میں کیا لکھا ہوا ہے a سکر منس b سکر is equal to a plus b into a minus b ہم اس equation کو اس کے مطابق ہی کیا کریں گے حل کرتے ہیں تظر یہ دیکھیں اس کو کیا معنی a سکر اسے کیا معنی b سکر ہم اسے کیا لکھ سکتے ہیں v1 پلس v1 ڈیش v1 منس v1 ڈیش یعنی a پلس b into a منس b m1 دونوں کے ظاہرے کیا ہے common similarly آپ اس پر وہی فارمولہ پلیٹ کریں گے یہ کہا ہوگا v2 ڈیش پلس v2 پھر v2 ڈیش منس v2 اس فارمولے کے مطابق ہم نے اس کو اپن کیا equation number کیا حاصل ہوگی 3 اب ہم مزید سال کرنے کے equation 3 کو پر equation number 2 کو divide کریں گے چونکہ ہم نے دو equation آسے لکھیں ایک سی momentum کی equation اور دوسری کس کی ہے ان دونوں کو ہم ریسپیکٹیولی آپ اس میں divide کرتے ہیں جب divide کرتے ہیں تو ہم بڑے فیکٹر کو پر چھوٹے کو نیچے لیتے ہیں اب اس میں سے دیکھیں m1 کو m1 سے cancel کر سکتے ہیں m2 کو m2 سے cancel کر دیں گے پھر v1 v1 ڈیش v1 v1 ڈیش کیا یہ دونوں cancel ہو جائیں گے کیا یہ دونوں cancel ہو جائیں گے yes اب remaining فیکٹر کیا رہے گا v1 پلس v1 ڈیش approach کی speed معلوم کریں گے یعنی ہم پہلی دو bodies کے جو ٹکرانے کا عمل ہے ان کے ٹکرانے کی کیا speed ہوگی اس سے ہم speed of approach کہیں گے یا پہنچنی کی speed کو کہہ سکتے ہیں تو ہم v1 میں سے کیا منس کریں گے v2 چونکہ ٹکرانے سے پہلے یہ نشان ہے اور پھر v1 کدھر لیں تو v2 ڈیش منس کیا ہوگا v1 ڈیش جیسے یہاں بیٹا 1 میں سے 2 منس کیا اگر یہاں v1 میں سے 2 منس کریں تو منس کو کیا لینا پڑے گا کامن تو v1 ڈیش منس v2 ڈیش یہ کیا ہے پہلی باڑی کی ویلاسی میں سے دوسری باڑی کی ویلاسی کو منس کیا ایسے کہتے ہیں speed of approach یعنی ٹکرانے سے پہلے approach ہو رہی ہے جب باڑی ٹکرانے جاتی ہے تو پھر اسے جدہ ہونا ہے اور یہ جدہ ہونے کہ speed of کیا کہیں گے separation تھوڑی سے example اس point آئیے اسے ذرا سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک گاڑی آگے جا رہی ہے دس کی speed سے ایک گاڑ اس کی پیچھ آرہی ہے 12 کی speed سے فرنٹ والے 10 کی speed سے پچھلے والے 12 کی speed سے جب یہ باڑی اس کو cross کرے گی یا ٹکرائے گی کیا 10 کی speed سے یا 12 کی speed سے ٹکرائے گی تو جواب یہ نہ 10 speed ہوگی نہ 12 ہوگی جبکہ اس کی difference ہوگا اس کو relative velocity کہتے ہیں وہی اس کی crossing speed ہوگی یہ اگر تقرار ہے خدا نہ خواستہ تو ٹکرانے کے speed ہوگی تو approach کی speed mean crossing speed یا باڑی کو پہنچنے کی یا collision کرنے کی جو speed ہے اسے speed آپ کیا کہیں گے approach کہیں گے جب باڑی separate ہوں گی تو پھر کیا ہوگا پھر غیرے v1- میں سے v2- منس کریں گے تو answer اتنے ہی آئے گا یعنی اگر وہ ٹکراتے بعد ان کی relative speed 2 تھی تو جدا ہوتے بعد relative speed بھی کیا ہوگی 2 ہوگی فرق صرف اتنا ہوگا کہ پہلے میں plus منس کا مطلب بظاہر لگتا ہے اس سے opposite ہو جائیں گی یعنی مخالف سمت بھی چالے پڑے ایسا نہیں ہوگا بلکہ جس کی speed پہلے high ہوگی اس کی بعد میں کیا ہو جائے گی low اور جس کی پہلے low تھی اس کی کیا ہو جائے گی high یعنی speed change ہو جائیں گی یہ نہیں ہوگا اب دوسرے پارٹ کو complete کرتے ہیں اس کے لئے from equation number 4 اس equation 4 سے ہم arbitrary v1- اور v2- نکالتے ہیں حالانکہ ہم نے v1- اور v2- نکالنا ہے لیکن یہ ہم نے final result نکالنا ہے یہ ہمارے arbitrary فرضی قیمتیں ہیں تو جب یہاں سے v1- نکالنا ہے v2- نکالیں گے تو v2 اگر لے جائیں گے تو v2- برابر ہے v1- و2 پھر اس equation سے اگر ہم v1- نکالنا چاہیں گے تو v1- is equal to v2- plus v2 اس کو ادھر لائیں گے تو یہ minus ہے یہ equation a اور b کو ہم باری باری equation number 1 میں کیا کریں گے put کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں equation number 1 وہ جو پہلے والی m1 v1 m2 v2 m1 v1- plus m2 v2- اب کیا کریں گے put the values of a a میں کس کی قیمت put کریں گے v2- کس کے در put کریں گے equation number 1 میں تو بیٹا یہ یہ قیمت جو ہے یہ والی کس میں درج ہونے جاری ہے یہاں پہ کس جگہ کوپر درج ہوگی v2- اس کی قیمت درج کر رہے ہیں یہ دیکھو ساری equation وہی لکھ دی آگے v2- کی قیمت یہاں سے اٹھا کے یہاں put کر دیں brackets کو آپ open کر دیں گے یہ bracket صرف bracket term open کی جب bracket open ہو جائے تو مزید سال کرنے کا اصول یہ ہے کہ جن کوپر dash کا نشان ہے ان termوں کو ایک طرف رکھیں bracket terms اٹھا کے equation کی دوسری طرف shift کر دیں اب ایسے یہ دیکھو ساری term میں اس طرف shift کر دیں صرف dash کی دو term میں ادھر رہے گی جب آپ یہ طرف ایتر shift کریں گے تو آپ کو فوراں judgment ہونی چاہیے کہ دو term same ہوں گے اور add ہو رہی ہوں گی اور دو term اسے کوئی نہ کوئی کیا ہوگا کامان ہوگا جیسا کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے m2-v2 اور یہ کا ہے m2-v2 کیا یہ دونوں plus ہیں یہ b plus ہیں کیا یہ دونوں same ہیں یس دونوں کو add کریں تو کیا ہوگا 2m2-v2 اچھا یہ دونوں میں سے کیا کامان آسکتا ہے v1 m1-m2 اور v1 کامان ان دونوں میں سے کیا کامان آسکتا ہے m1-m2 اور v2- ہم نے کیا حصل کرنا ہے v2- تو یہ جو term یہاں کھڑی ہے اس کو respective دیوائیڈ کر دیں تو آنسر کیا بنے گا 2m2-v2 over m1 plus m2 یہ دونوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا پھر اس کو اس کے نیچے ڈیوائیڈ کریں یہاں آ جائے گا اور یہ کون سا آنسر نکل آئے گا v1- اس طرح سے ہم نے after collision final velocity جو اس کے ٹکرانے کے بعد ہوگی وہ ہم نے یہ calculate کر لی ہے اسی کا دوسرا part ہے ہمارے پاس کہ اب ہم equation number b سے قیمت اٹھائیں گے اور دوبارہ equation number 2 put کرتے ہیں یہ دیکھو بیٹھا now put the values of the b in equation number 1 یہ پہنے equation number 1 ساری لکھ دی ہے جو کہ پہلے ہی آپ لوگ اس سے دیکھ چکے ہیں آگے بڑھتے ہیں اب ہم نے اس v1- کی جگہ values put کرنی تو ساری قیمت وہی لکھی یہ v1- کی جگہ کہاں سے قیمت put کر دی equation number 20 اوکے یہ قیمت درج کر دی پھر same یہ لکھتے ہیں اس record کو آپ لوگ open کر دیں گے جیسی open کریں گے پھر وہی pattern آپ بیٹا استعمال کریں گے کونسا pattern کہ یہ dash کی دو termیں کون کونسی ایک یہ والی اور ایک یہ والی ان دونوں کو ایک سرف رہنے دیں باقی اٹھا کے دوسرے طرف شفٹ کریں یہ دیکھو m1 v1 m2 v2 اس کو ادھر شفٹ کر لیں اس کو ادھر شفٹ کر لیں یہ قیمت ہو جائے اب ان میں سے دیکھیں کوئی دو termیں same کھڑی ہوں گی اور کونسی ہیں m1 v1 اور یہ کیا ہے mv1 دونوں ایڈ کریں تو کیا بنے گا 2 m1 v1 ان دونوں میں سے کیا کامل ہے v2 کامل ہے تو m2 minus 1 v2 کامل لے لیا ان دونوں میں سے دائر کیا کامل ہے v2 dash اب یہ term یہاں فالٹو اس کو ادھر لے جائیں ادھر ملٹیپلائی ادھر کیا ہوگی divide تو 2 m1 v1 بٹے میں کیا آ جائے گا m1 plus m2 اور m2 minus 7 کے بٹے میں کیا آ گا m1 plus m2 تو یہ ہمارے پاس final equation کیا نکل آئے گی v2 dash اس طرح کے سے ہم نے v2 dash اور v1 dash بسیکلی وہ velocity سے نکال لی ہیں جو بارڈیس ٹکرانے کے بعد جب move کر رہی ہوں گی تو کس final velocity سے move کر رہی ہوں گی یہ حصہ وہ چیز ہو کرنے لگا ہے تو یہاں پہ بعض وقت سٹوڈنٹ سے ایک سوار پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا آگے گاڑی جا رہی ہے دس کی سپیڈ سے اس کی پیچھے گاڑی آ رہی ہے 15 کی سپیڈ سے تو جب یہ دون ایک دوسرے کو کراس کریں گی تو ان کی جو کراس سپیڈ ہوگی وہ کیا ہوگی تو سٹوڈنٹ سے ہی کہتا ہے کہ وہ اس کی پدرہ سپیڈ ہوگی کوئی کہتا ہے دس سپیڈ ہوگی تو نہیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ جو بارڈی آگے جا رہے سپیڈ ہے 10 جو پیچھے آ رہی ہے اس کی قیمت کیا ہے 15 چونکہ دون ایکی سپیڈ موو کر رہی ہیں تو ہائی سپیڈ میں سے لوگ کو کیا کریں گی منس 15 منس 10 ایکول ٹو کیا ہوگا 5 5 میٹر کی ریلیٹیف سپیڈ نکلے گی یہ اس کی بیسیکلی کراس سپیڈ ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب دونوں موو کر رہی ہوتی ہیں تو یہ ریلیٹیف سپیڈ کم ہو جاتی ہے اگر ایک گاڑی کو کھڑا کر دیتے جس کی سپیڈ اس کو زیرو پر کر دیتے ہیں اور پچھلی 15 سے آتی ہے جب وہ کراس کرے گی وہ واقعی 15 کی سپیڈ سے کراس کرے گی اس کا مطلب ریسٹ والی باڈی کے پاس جب باڈی موو کر کے گزرتی ہے تو اس کی ریلیٹی سپیڈ وہی ہوتی ہے اس باڈی کے لیسے جسے وہ موو کرتی ہے لیکن اگر دونوں باڈی سے موو کر رہی ہیں تو پھر دونوں بلاسٹریز کے درمیان کیا نکالا جاتا ہے ڈیفرنس ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جب انٹکرانے جا رہے ہوں گے تو اس کی سپیڈ زیادہ ہوگی اس کی سپیڈ کام ہوگی پھر یہ کولیجن ٹیک پلیس کرے گی آفٹر کولیجن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اگر آفٹر کولیجن ایسا ہو تو پھر یہ باڈی اس باڈی کو سپرٹ نہیں کرے گی وہ دھکیلتی لے جائے گی یہ تو سٹک کر جائیں گی اور اگر سٹک کر جائیں تو پھر یہ کولیجن الاسٹک نہیں ہوگی پھر کیا ہو جائے گی ان الاسٹک تو الاسٹک کی بنیادی شرطی ہے کہ باڈی جب آپ اس بے ٹکرائے تو وہ فوری طرف اگر سپرٹ بھی ہو جائے تو اگر سٹک کرے گی تو پھر ان الاسٹک ہوگی الاسٹک کیلئے سپرٹ ہونا ضروری ہے پھر اس کیلئے کیا شرط ہے کہ اس کا وی ون ڈیش کم ہونا چاہیے اور وی ٹو ڈیش کم ہونا چاہیے زیادہ تاکہ یہ باڈی اس سے آگے نکل جائے اور وہ آڈی اس سے کیا رہ جائے پیچھے اور یہ مختلف کیسز میں پھر ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کے ہمارا ٹاپک الاسٹک کولیجن ون ڈیمینشن اللہ حافظ